اسلام علیکم دوستو ایک سوال جو ہر کوئی کر رہا ہے ہر طرف اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا تو اب خبر یہ ہے کہ 20 نومبر کو اگلے آرمی چیف کے نام کا اعلان کیا جا سکتا ہے اب وزیراعظم ہاؤس وزیراعظم ہاؤس کے جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس کی جانت سے اگلے دو سے تین دنوں میں جو وزارت دفاع ہے اس کو کہہ دیا جائے گا کہ جی ایچ کیو سے جو سینئر موسٹ جرنیل ہیں ان کے نام منگوائے جائیں تاکہ آگے اس پروسس کو جلد بڑھا کر جلد سے جلد اگلے آرمی چیف کا اعلان کر دیا جائے اس حوالے سے اس چینل پر میں آپ کو متعدد بات بتا چکا ہوں کہ سینئر ترین جو جرنیل ہیں ان کی فرستوں میں جو آسم منیر ہیں جرنل آسم منیر ہیں ان کا سینئر ترین نام میں سب سے اول نام ہے لیکن ان کے نام کو متنازع بنایا جا رہا ہے بقاعدہ تحریک انصاف کی جانب سے ایک مہم چلائی گئی ان کی سینئرٹی پر سوالات اٹھائے گئے اور یہ کہا گیا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ جنرل کمجاوید باجوا کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے پہلے ہے یعنی جنرل باجوا 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے جبکہ جنرل آسم منیرونہ 27 تاریخوں 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں لہٰذا ان کو کنسیڈر ان کو نہیں اس فیرس میں شامل کیا جا سکتا اب جنرل کمجاوید باجوا کے ساتھ عمران نیازی کی جو خوفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور صدر پاکستان عارف علوی اس میں اہم کردار ادا کر رہے تھے اس کا بھی پول کھل گیا ہے وہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں عمران خان نہ تو الیکشن کا مطالبہ کر رہا تھا نہیں کچھ اور اس کا مطالبہ تھا بلکہ ایک ہی مطالبہ تھا کہ اگلا آرمی چیف جنرل آسم منیر کو نہ بننے دیا جائے اس حوالے سے اب ذرائع مختلف ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی جو حکومت ہے یعنی شہباز شریف ہے انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آرمی چیف کی فیرست آئی گی کیونکہ جنرل آسم منیر ستائیس تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں لہٰذا ان کا نام شامل نہ کروایا جائے یا ان کا نام شامل نہ کیا جائے اس حوالے سے جو لندن میں ملاقاتیں ہوئیں مشاورت ہوئیں اس کے بعد جو خبریں آئی تھی وہ میں آپ دوستوں کو اس چینل پر بتاتا رہا تھا کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ سینئر ترین جنرل کو اگلا آرمی چیف تائنات کیا جائے گا لیکن جب یہ خبر سامنے آئی کہ سینئر جنرل کو آرمی چیف تائنات کیا جائے گا تو جنرل آسم منیر کا نام گردش کرنے لگا لیکن اب جو قانونی پیچیدگیاں سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جنرل آسم منیر کے نام کو اس فیرس سے باہر نکال دیا جائے ان کو اس دور سے جو ریس ہے آرمی چیف کی اس سے باہر نکال دیا جائے اب جو بڑی خبر ہے جہاں پر یہ خبر آئی ہے کہ بیس تاری کو یہ نام کا اعلان ہو سکتا ہے وہاں یہ خبر بھی انتہائی اہم ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان آرمی ایک انیس سو باون جو ہے وہ اس میں ترمیم کرے گی اور جو وزیراعظم ہے اس کو یہ اختیار دے دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی آرمی چیف کی مدت کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے یا اس کو ری اپوائنٹ کر سکتا ہے یا اس میں جو بھی رد و بدل ہوگا اس میں وہ تبدیلی کر سکتا ہے ساتھ ساتھ وہ جو لیفٹینٹ جرنیل ہے ان کی مدت کو بھی بڑھا سکتا ہے لہٰذا اس خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد یہ بھی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں بقاعدہ تحریک انصاف کے مختلف رہنماوں نے یہ بیان دینا شروع کر دیئے ہیں کہ موجودہ حکومت یعنی شہباز شریف نواز شریف کی مرضی سے اپنے مرضی کا اگلا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں اسی لیے اب یہ ترمیم کی جا رہی ہیں اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے بقاعدہ اخباروں میں خبر شائع ہو چکی ہے ڈان اخبار نے یہ خبر شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس جو ترمیم ہے یا اس قانون کے حوالے سے جو اس میں تبدیلی کرنی ہے اس کا اجلاس گیارہ نویمبر کو بلوایا گیا تھا لیکن گیر متوقع طور پر بغیر کسی وجہ کے اس اجلاس کو منقط نہیں کیا جا سکا اب کہا یہ جا رہا ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے اس کمیٹی کا اجلاس بلوایا جائے گا جو یہ ترمیم کے منظوری دے گا اس قانون کی منظوری دے گا اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کمیٹی میں احساق دار صاحب کو شامل کیا گیا ہے احساق دار صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہے بہت مصروف ہے لیکن وہ نواز شریف کے بہت محتمی خاص ہیں بڑا نواز شریف کو جو نواز شریف کے فیصلے ہوتے ہیں مشاورت ہوتی ہے اس میں احساق دار صاحب انتہائی قلیدی کردار ادا کرتے ہیں لہٰذا وہ اس کمیٹی میں شامل ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے یہ کمیٹی اس قوانین کے منظوری جب دیتی ہے تو اس کا کیا جرنل آسم منی ریٹائر جو ہونے والے ہیں ستائیس تاریخ کو ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر جرنل کمر جاوید باجوا اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں یا وہ استیفہ دے دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگلے آرمی چیف کی دور میں جرنل آسم منی شامل ہو سکتے ہیں اب یہ جو پیچیدگیاں سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو چند مشورے دیئے گئے بقاعدہ مقتدر حلقوں کی جانب سے یہ مشورے وہاں تک پہنچائے گئے شہباز شریف کے ذریعے اور کہا یہ گیا کہ ان پیچیدگیوں کے ہوتے ہوئے جرنل آسم منی کا نام کنسیڈر نہ کیا جائے اور جو چھے نام ہیں بقاعدہ ان چھے نام کے ساتھ مختلف تحفظات کو بھی پیش کیا گیا جرنل آسم منی جو کہ سینئر ترین جرنل ہے ان کے نام پر یہ تحفظ تھا کہ وہ پریمیچور ریٹائر ہو رہے ہیں ستائیس تاریخ کو لہٰذا ان کے نام کو کنسیڈر نہ کیا جائے جرنل فیض حمید صاحب کے نام پر یہ تحفظات تھے کہ وہ متنازہ ہو چکے ہیں سیاسی معاملات میں ان کا نام آتا رہا ہے نون لیگ ان پر تحفظات کا اضعار کرتی رہی ہے لہٰذا وہ دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ جرنل نومان محمود کے حوالے سے یہ تحفظات ظاہر کیے گئے کہ وہ انڈیو میں تائنات ہیں وہ کئی ماں سے یا کئی سال سے جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس میں شامل نہیں ہوئے لہٰذا ان کو کنسیڈر نہ کیا جائے جرنل آمیر محمود کے حوالے سے جو جرنل آمیر ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت جونئر جرنل ہیں وہ چھٹے نمبر پر ہیں لہٰذا ان کو کنسیڈر نہ کیا جائے وہ جرنل جو آصف علی زرداری ہیں ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ملٹری سیکرٹری کے طور پر لہٰذا ان کے نام پر غور نہ کیا جائے اور بچتے ہیں دو جرنل جس میں جرنل سائر شمشاد مرزا اور جرنل عزر عباس ہے لہٰذا دو آپشن دے دیے گئے ہیں کہ ان دونوں کے ناموں میں سے غور کرتے ہوئے ایک کو آرمی چیف اور ایک کو جوائن چیف بنا دیا جائے لیکن نواز شریف صاحب نے تمام تجویز مسترد کر دی ہیں ماننے سے انکار کر دیا ہے اور تمام جو خدشات جو تحفظات ہیں مقتدر حلقوں کے یا وہ لوگ جو اپنی ڈیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں امران نیازی کے سہولتکار ہیں ان کو دو ٹوک جواب دے دیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ اگلا آرمی چیف سینئر ترین جنیل ہوگا لیکن اس کا فیصلہ 20 نویمبر کو کر لیا جائے گا ساتھ ساتھ جو نون لیگ کے حلقے ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لانگ مارچ کی دمکیاں دی جا رہی ہیں یہ جو امران نیازی کا لانگ مارچ تھا جو بعد میں لنگڑا مارچ میں تبدیل ہو گیا اور وہ کئی عرصے سے یعنی پچھلے ماہ سے وہ نکلاوا ہے سڑکوں پہ ابھی تک بھٹک رہا ہے وہ اسلام آباد پہنچ نہیں رہا اس میں تیزی ہے وہ اس وقت آئے گی جب جو مطالبات کیے جا رہے ہیں جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں ان کو عمل درامت نہیں کیا جائے گا جب یہ دیکھا جائے گا کہ نواز شریف ان پر عمل درامت کرنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا دمکی یہ دی جا رہی ہے کہ اس لانگ مارچ میں تیزی آ سکتی ہے اس کو جل سے جل اسلام آباد پہنچایا جا سکتا ہے نواز شریف صاحب کے ذرائع بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی دو ٹوک بیان دے دیا ہے کہ اگر آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے حکومت کے خلاف درنا دینا ہے آپ نے جو ہے وہ انتشار پھیلانا ہے جو کرنا ہے آپ کر لیجئے ہوگا وہی جو قانون کہتا ہے آئین کہتا ہے اور جو وزیراعظم پاکستان شباز شریف صاحب کی مرضی ہوگی انہی کے مطابق سب کچھ ہوگا اب بلیک میلنگ میں نہیں آیا جائے گا یہ دو ٹوک پیغام ہے اور اپنی فرمائشیں رکھ رہے تھے کیونکہ اب امران نیازی وہ جو جلد الیکشن کا مطالبہ تھا اس سے بھی دستبردار ہو گیا ہے اس سے پہلے وہ امریکی سازش کا جو بیانیاں تھا اس سے وہ دستبردار ہو گیا تھا اب صرف ایک معاملہ رہ گیا ہے اگلے آرمی چیف کا جو کہ وہ بار بار کہتا رہا ہے کہ میرٹ پر تائناتی ہونی چاہیے میرٹ سے اس کی مراد جو کہ اس چینل پر میں آپ دوستوں کو بتاتا رہا ہوں اس کی مراد ہے کہ جنرل آسف منیر کو اگلا آرمی چیف نہیں بننا چاہیے اگر آپ نے یہ چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے آپ چاہتے ہیں یہ بروقت آپ تک معلومات پہنچتی رہے ساتھ گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبا دیجئے فیس بک پہ دیکھنے والے دوست ہمارے پیچ کو لائک کیجئے فالو کیجئے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے تاکہ بروقت آپ تک یہ معلومات پہنچ سکے اب یہ جو قانونی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس میں صدر پاکستان آرے فالوی کا بھی اختیار لے لیا جائے گا کیونکہ صدر پاکستان آرے فالوی کوئی گنڈ ڈال سکتے ہیں کیونکہ جب وزیراعظم پاکستان نام کی منظوری دیتے ہیں تو وہ حتمی طور پر نوٹفیکیشن کے لیے اس کی منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بجوایا جاتا ہے اور وہ رسمی طور پر ایک جو ہے وہ اس کی منظوری دے دیتے ہیں جو وزیراعظم پاکستان نے منظوری دی ہوتی ہے لیکن اب اس قانون کے مطابق اس پر جب تبدیلی کی جائے گی تو صدر پاکستان کا وہ اختیار بھی لے لیا جائے گا کیونکہ اب خدشہ یہ ہے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں ویڈیوز میں آپ نے نہیں دیکھی ضرور وہ ویڈیوز دیکھیے کہ صدر پاکستان آرے فالوی جو کہ خفیہ ملاقاتیں عمران نیازی اور جنرل باجوہ کی کروا رہا تھا وہاں پہ منت تلے کر رہا تھا اب ذرا یہ بتا رہے تھے کہ عمران نیازی کا یہ حکم بھی تھا آرے فالوی کو کہ آپ نے آخر آخری موقع میں جو ہے وہ اس سارے معاملے میں گن ڈالنا ہے اور اس کو مزید متناسہ بنانا ہے اگر عمران نیازی کے منشاہ اور مرضی کے مطابق اگلا آرمی چیف نہیں لگایا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ 20 نومبر کو اس سارے قضیے کا جو یہ پورا انتشار پھیلائے ہوئے عمران نیازی نے اگلے آرمی چیف کا اعلان ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا اور جو 28-19 تاریخ کو سمری بیجی جائے گی اس میں سینئر ترین جنرل کون کون شامل ہوں گے کیا جنرل آسمونیر اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے قانونی طور پر ان کو نوک آؤٹ کر دیا جائے گا یہ سارے معاملات انتہائی اہم ہیں انتہائی دلچسپ ہیں بند کمروں میں اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اہم سازشیں ہو رہی ہیں جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کرونا کا شکار ہو گئے اللہ انہیں سید دے اب وہ کسی سے مشاورت نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کنتینہ میں رکھ دیا ہے اور جو فیصلہ لندن میں ہو چکا ہے اسی کا اعلان ہوگا بہت جلت ہوگا اس حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے آپ دوستوں کو ہم بتاتے رہیں گے اگر آپ سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں ابھی تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ گھنڈی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے فیس بک پہ دیکھنے والی دوست ہمارے پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا دوستو پاکستان زندہ بات